اسلام علیکم کلاس ایت آج ہم ایکسرسائیس 6.9 کا کوسٹن نمبر 2 کریں گے 6.9 میں آپ سلوشن سیٹ فائنڈ کرنے کے بارے میں جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں سلوشن سیٹ فائنڈ کرنے کے تین میتھڈ ہوتے ہیں بائی فرس ون تھا بائی ایکویٹنگ کوفیشنٹ جو کہ آپ نے کوسٹن نمبر 1 میں کیا تھا کیونکہ آج ہم کوسٹن نمبر 2 کرنے والے ہیں تو کوسٹن نمبر 2 میں آپ اس کا سیکنڈ میتھڈ سیکھیں گے ایلیمنیٹ کر کے پھر اس کو سبسٹیوٹ کرنا ہے اور اس میتھڈ سے آپ نے سلوشن سیٹ فائنڈ کرنا ہے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا کوسٹن نمبر 2 فائنڈ سلوشن سیٹ بائی یوزنگ نمیتھڈ آف ایلیمنیٹ بائی سبسٹیوٹشن ایلیمنیٹ کا مطلب ہوتا ہے ایلیمنیٹ کر لینا نکال لینا کہ آپ کو دو جو بھی ایکویینس گیون ہوں گی ان دونوں میں سے جس میں سے مرضی ہے آپ نے ایک ویریابل کو ایلیمنیٹ کر دینا ہے ایک ویریابل کی ویلیو نکال لینی ہے اور پھر اس کو کیا کرنا ہے ویلیو نکالنے کے بعد آگے سبسٹیوٹشن سبسٹیوٹشن مین کہ اس ویلیو کو دوسرے ویلیو میں پٹ کر دینا ہے اس ویلیو کو دوسرے ویلیو سے سبسٹیوٹ کر دینا ہے اس کو چینج کر دینا ہے دو آپ کو ایکویینس گیون ہوں گی 2x جیسے اس کے پارٹ نمبر 1 میں آپ کو given ہے 2x پلس 2y is equal to 5 اور x minus 2y is equal to 3 دونوں ایک ویئنز میں سے میں نے آپ نے پہلے خود چیک کرنا ہے کہ کس کی کس کو eliminate کرنا زیادہ easy ہے آپ کس کو آسانی سے eliminate کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ یہ check care کریں کہ کون سا variable جو ہے وہ اس کے ساتھ coefficient 1 آ رہا ہے یہ نمبر 1 میں چیک کریں اس x کے ساتھ 2 ہے اس y کے ساتھ بھی coefficient 2 ہے یہاں پہ دیکھیں اس x کے ساتھ 1 آ رہا ہے y کے ساتھ 2 آ رہا ہے دیکھیں اس x کے ساتھ 1 آ رہا ہے نا ٹھیک ہے تو اس کو eliminate کرنا زیادہ easy ہے آپ eliminate جس کو بھی کریں لیکن at a time ایک variable کو کرنا ہے اور ایک equation میں سے کرنا ہے یا تو اس میں سے آپ x کو کریں یا y کو کریں یا پھر اس equation میں سے آپ x کو کریں یا y کو کریں ٹھیک ہے دونوں equation میں سے at a time کسی ایک equation کو جو ہے وہ eliminate کرنا ہے اور کسی ایک variable کو eliminate کرنا ہے لیکن اپنے کوئسن کو تھوڑا سمپلیفائی موڈ میں کرنے کے لیے آپ اس کو ایلیمنیٹ کریں اس ایکوئین میں سے ایلیمنیٹ کریں جس کا کوفیشنٹ 1 آ رہا ہو اب کر تو سکنیل آنسر بھی سیم آئے گا لیکن وہ آگے ساتھ جا کے تھوڑا جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہو جائے گا سولویشن میں اس کو سمپلیفائی کرنے میں اب اس میں سے دیکھیں اس ایکس کے ساتھ آپ کے ساتھ آ رہا ہے کوفیشنٹ 1 آ رہا ہے اب اس کو میں لوں گی x-2y is equal to 3 یہ میں نے لکھا کہ ایکوئین 2 میں نے لی x-2y is equal to 3 اب فرس تھا ایلیمنیٹ کرنا فرس اس کا سٹیپ کیا ہوتا ہے ایلیمنیٹ کرنا ایلیمنیٹ مین کسی ایک ویریبل کی ویلیو کو نکال لینا اس کو جو ہے وہ سائیڈ پہ کر لینا اب اس ایکس کی میں نے ویلیو نکال لی ہے اس ایکس کے ساتھ یہ مائنس 2y آ رہا ہے اس کو میں نے ساتھ سے اٹھانا ہے جب ایکوئیلٹی کے اس سائیڈ پہ لے کے جائیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا 3 plus 2y ہو جائے گا تو یہ x کی ویلیو نکال آئی کہ x equal ہے 3 plus 2y کے یہاں سے اس سٹیپ تک x کیا ہو گیا ہے ایلیمنیٹ ہو گیا ہے اب x ایلیمنیٹ ہو گیا اب آپ نے اس کا اگلا سٹیپ کرنا ہے substitute کرنا ہے اس کو put کرنا ہے اس کی جو x کی ویلیو آئی ہے اب جس ایکوئین میں سے آپ نے x کی ویلیو نکال لی ہے دوبارہ اس میں put نہیں کرنی اس میں میں نے x کی ویلیو نکال لی تھی ایکوئین نمبر 2 میں سے اب جب آپ put کریں گے اس x کی ویلیو کو تو آپ ایکوئین نمبر 1 میں put کریں گے دوبارہ آپ نے اسی ایکوئین میں put نہیں کرنی put x is equal to 3 plus 2y in ایکوئین 1 یہ 1 1 تھی اس میں آپ x کی ویلیو put کریں 2x plus 2y is equal to 5 تھا یہ 2 as it is ٹھیک ہے یہ x ہے نا اب یہاں پہ یہ x آ رہا ہے اب اس x کو آپ نے substitute کر دینا ہے کس سے اس کی ویلیو سے یہ x کی اس کی ایکوئل تھا 3 plus 2y کے تو یہ 2 as it is یہاں x کے جگہ آپ لکھتے ہیں گے 3 plus 2y clear اس x کو آپ نے substitute کر دیا اس کی ویلیو put کر دی جو کہ کس کی ایکوئل تھی 3 plus 2y کے یہ میں نے 2 into 3 plus 2y پورا x ہٹا کے اس کی ویلیو لگا دی یہ plus as it is یہ 2y بھی as it is is equal to 5 بھی as it is clear اب آگے آپ نے اس کو simplify کرنا ہے اب یہ 2 دیکھیں اس پوری ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے multiply ہو رہا ہے 2 multiply 3 کریں گے 2 3s are 6 plus اور 2 multiply 2y کریں گے تو 2 2s are 4 اور یہ y as it is coefficient coefficient سے multiply ہو گیا اور variable y plus 2y be as it is اور is equal to 5 دونوں y اور y والی values آ رہی ہیں دونوں کی variable سیم ہیں تو آپس میں یہ solve ہو سکتی ہیں دونوں جب add ہوں گی 4 plus 2 تو یہ کیا ہو جائے گا 6 ٹھیک ہے اور یہ 6y اور یہ والا 6 as it is یہ 6 as it is اور پلس ان دونوں کو add کیا تو 6y is equal to 5 یہ value یہاں رہی simple constant تھی constant constant کے ساتھ solve ہو سکتی ہے یہ constant value ہے یہ constant value ہے 6 equality کے اس side پہ لے کے جائیں گے تو minus 1 ہو جائے گا minus 6 ہو جائے گا تو 5 minus 6 کریں گے تو minus 1 اب simple مجھے y چاہیے y کے ساتھ میں نے 6 کو بھی ہٹانا ہے 6 یہاں پہ multiply ہو رہا ہے جب اس side پہ گے تو کیا ہو جائے گا divide ہو جائے گا تو minus 1 by 6 کس کی value آگئی y کی اب اس کے بعد آپ نے وہی step repeat کرنا ہے جو کہ آپ نے question number 1 میں کیا تھا کہ ایک variable کی exact figure میں میرے پاس value آگئی ہے minus 1 by 6 اب آپ کے پاس 3 equations given ہیں یہ دیکھیں first والی second والی اور third والی اب یہ جو y کی value آئی ہے آپ جس میں مرضی ہے put کریں آپ کے پاس x کا answer آ جائے گا یہ تو میں نے ویسے eliminate کیا تھا یہ x کی value آئی تھی x کا exact figure میں answer نہیں آئی تھا اب آپ نے exact figure میں اس کا answer نکالنا ہے اور y کا جو answer آیا ہے آپ پاس 3 equations given ہیں تین میں جس میں مرضی put کر لیں جو آپ کو easy لگتا ہے میں نے equation number 3 میں put کیا کیونکہ وہاں پہ already x میرے پاس side بھی ہوا ہے y is equal to minus 1 by 6 میں نے کونس equation میں put کیا 3 میں put کیا کیونکہ وہاں پہ already x side پہ ہے اور simple y value put کریں گے تو answer میرے پاس آ جائے گا اگر اس میں اور اس میں put کرتی ہوں تو مجھے آزادہ simplification کرنے پڑی گئے لیکن answer same آئے گا x is equal to 3 plus 2y تھا یہ 3 plus اور 2y کی value کیا تھی minus 1 by 6 y کو replace کر دیا اس کی value سے minus 1 by 6 سے 2 ones are 2 and 2 threes are 6 ٹھیک ہے یہ 3 اور یہ plus minus کیا ہو گیا یہاں پہ minus اور یہ 1 ones are 1 and divided minus 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 lc m lc ھیک ہے جب آپ 3 minus یہاں پہ اس کے نیچے کچھ نہیں تو 1 consider کر سکتے 1 اور 3 lc آجائے گا ٹھیک ہے پھر اس کو اس کو آپس میں کیا کر دیتے ہیں divide جب 1 کو 3 پہ divide کرتے 1 3 3 answer آیا پھر 3 کو اوپر والے سے multiply کر کو اس کے nominator سے multiply کریں گے تو 1 1 s are 1 9 minus 1 کریں گے تو 8 divided by 3 as it is x ka solution set up کے پاس آیا 8 by 3 and minus 1 by 6 پہلے x answer y x and y coordinate اب دوبارہ میں step ایک دفعہ repeat کر دیتی ہوں اس کا first step ہے آپ نے کسی جو دوسری equation بچے گی اس میں آپ نے value آئی تھی وہ آپ نے put کر دینی ہے put کرنے کے پاس کوئی x کا answer آجائے گا جس answer آئے گا پھر آپ نے اس کے answer کو 3 equation جس میں مرضی put کریں آپ کے پاس دوسری variable کا answer آجائے گا اور last پہ آپ نے لکھتے ہیں solution set اس کا question number 2 دیکھیں question number 2 5x plus 2y is equal to 15 minus 2x plus y is equal to 4 سارے variable کو چیک کریں کس کے ساتھ coefficient 1 آرہا ہے یہ 5 ہے 2 ہے یہ minus 2 ہے یہ دیکھیں y کے ساتھ 1 آرہا ہے اس کو آپ eliminate زیادہ easily کر سکتے ہیں اب میں نے کیا کہا تھا کہ آپ جس کو eliminate کریں چاہے x کو کریں چاہے y کو کریں لیکن at a time کسی ایک variable کو کرنا ہے اور ایک equation میں say کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے یہ دیکھیں میں اس question number 2 میں سے eliminate y کو x کو بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ simplification میں difficult ہو جائے یہ my equation number 2 لکھی minus 2 x plus y is equal to 4 ٹھیک ہے اور اب آپ کیا کریں گے y کو eliminate کرنے لگی y کو ایک side minus 2 x کو ہٹایا جب equality کے اس side پر لے کے یہ plus 2 x ہو گیا y equal to 4 plus 2 x y eliminate کرنے کے بعد answer y کو میں eliminate کیا تو y کے value آگئی ہے y 4 plus 2 x اب یہ y کو eliminate کیا ہے اس substitute بھی تو substitute میں ایکویشن number 2 میں سے value نکال لی تھی تو put کس میں کر دیں گے 1 میں put y equal to 4 plus 2 x in equation 1 یہ equation number 1 تھی 4 plus 2 x 5 x as it is plus 2 y کو substitute کر دیا 4 plus 2 x لگا dیا y ختم ہو گیا is equal to 15 اب اگلے سارے step میں simplification کریں گے اب یہاں پہ دیکھیں تو جب آپ اس simplification کریں گے تو 5 x plus 4 2 are 8 2 2 are 4 x 8 plus 4 x پلائے اور 5 x exited رہے گا یہ دیکھیں 5 x plus 8 اور 4 x آگیا is equal to 15 اب یہ x اور x آپ سارے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے 5 x plus 4 x کے آج دونوں کو add کریں گے تو 9 x 8 simple constant time ہے constant constant کے سارے solve ملٹیپلائے ہو رہا تھا یہ طرح کہ کیا ہو جائے گا divide 7 by 9 x کا آپ کے پاس کیا آگیا answer یہ x exact figure میں answer آگیا اب آپ نے کس کا exact figure میں answer نکالنا ہے y کا تو آپ کو 3 equations given ہے 3 messages میں مرضی ہے x کا answer put کریں تو آپ میں کیونکہ equation number 3 میں دیکھیں تو آپ کے پاس y already y excite پہ ہوا تو مجھے y answer چاہیے نا میں اس لیکن number 3 میں put دوں گی y equal to 4 plus 2 x اس x کو replace کر دیں گے اس کی values کے ساتھ 7 by 9 ٹھیک ہے پھر 7 2 0 14 اور یہ 9 as it is 4 as it is پھر دیکھیں دونوں fractions آگئی ہیں solve 9 ہی آتا ہے تو 9 4 are 36 یہ plus as it is 9 9 سے divide کیا تو 1 اور 14 ones are 14 پھر 36 plus 14 add 50 50 by 9 سلوش set آپ کے پاس آگیا 7 by 9 اور 50 by 9 ٹھیک ہے اس کے باقی part same ہے 3rd والی کی میں آپ تھوڑی سی hint دیتی 6 6 x plus y equal to 2 ہے اور x minus 4 y equal to 15 ہے آپ دیکھیں یہاں پہ y بھی simple coefficient 1 کے ساتھ آرہا ہے x پی آرہا ہے تو آپ مرضی ہے بے شک y کو eliminate کر لیں first x یا پھر x کو کر لیں دونوں میں answer same آئے جس جس جو آپ easy لگتا ہے چاہے تو آپ 1 کو eliminate کر لیں چاہے تو x کو eliminate کر لیں دونوں کا coefficient same 1 آرہا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ it's your choice میں 1 میں سے y eliminate کیا پھر پہلے آپ کی مرضی آپ 2 میں x کو eliminate کر سکتے ہیں y کو eliminate کیا پھر y eliminate کرنے کے بعد اس کی میں نے یہاں پہ ساری value لگائی پھر اس کو simplify کیا x cancer آگیا x cancer آنے کے بعد میں پاس 3 queen تھی وہاں پہ put کیا تو آپ کے پاس cancer آجائے y کا اس کے باقی parts آپ خود کرنے کی کوشش کی